دوسرے پات یہ ہے کہ جب اس کی حکومت ہماری ہوگی اور ہماری وہ ذمہ بن کر کہیں گے اور وہ ٹیکس دیں گے تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ وہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں گھر میں بیٹھے رہیں گے اور ہم اس کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں جائیں گے ہم وہ گھر میں بیٹھیں گے ہم ان کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں جائیں گے اتنی حفاظت ہے ان کی مسلمان کے ذمہ میں یہ ٹیکس لینا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو تنگ کیا جائے حدیث موجود میں پڑھ کے پڑھاتا ہوں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی باب و ماجہ فی قبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا نمبر ہے 1392 عمر بن خطاب رضی اللہ یہ کہا وزمت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم این وفا لہم بے آہدہم کہ میں وسیعت کرنے نبی کریم فرمایا وسیعت کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کے آہد کو پورا کیا جائے اور کیا کہا پتا ہے وَأَنْ يُقَاتِلَ مِوَرَائِهِمْ اور ان کے لئے ان کے پیچھے سے ان کی چاروں طرف سے جنگ کیا جائے گا ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت پڑھے گے تو ان کے لئے ہم جنگ کریں گے وہ گھر میں بیٹھیں گے اتنی افاد کیا کوئی حکمت دے سکتی ہے پر آگے فرمایا وَلَا يُقَلِّفُوا فَوْقَطَاتِهِمْ جو ان کی طاقت ہے طاقت سے زیادہ اس کو مقلف نہیں کیا جائے گا تو طاقت سے زیادہ مقلف نہیں کیا جائے گا یعنی ڈھائی فیصد اس سے ٹیچ لیا جائے گا جو مسلمانس لیتے ہیں اسے کی قریب قریب ہے اور اسے زیادہ ٹیچ بھی لیا جائے گا اور اس کے لئے ہم حفاظت کریں گے یہ ہے غیر مسلمان کو حقوق اگر اسلامی حقومت قائم ہوتی ہے تو